اچھا محرمِ مرسیِ سننا اور غم منانا اور رونا سینہ پیٹنا تبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گریمان چاہ کرنے والوں پر لانت کی ہے بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَقَ الْجُيُوبِ جو گریمان پھارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ سینہ پیٹنا نوحہ کرنا نیاحہ پر تو بخاری مسلم کی صحیح عادیث موجود ہیں نوحہ پر یہ حرامِ ناجائز ہے اس لئے ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو فالو کریں آپ تعلیمات تو زیروں ہیں ان کی تعلیموں کی تو اتنی بڑی داری تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تو سخی تھے وہ تو غیرت مند تھے آج ہم ہمارے ہاں سے غیرت ختم ہو گئی ہے بہنوں کی براستیں کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اور انہی براستوں سے عمرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں براست کھا کے تو گھر میں گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے غربہ مساکین کا خیال نہیں ہے نماز تکبیر اولہ کی پابندی نہیں ہے ان چیزوں کو فوکس کریں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کربلا کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور آج خواتین شاپنگ کرتی ہیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں کسی شادی میں جانا ہے بس میں بیٹھے ہیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کا واسطہ تعلیمات کو فالو کریں اہلِ بیعت کی تعلیمات کو فالو کیے بغیر ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے نا شرطِ ایمہ مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے پیار لیکن پیروی ہے پیروی دشوار ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی شرط ہے کہ آپ کو نبی سے بے پناہ محبت ہو لیکن محبت کی دلیل کیا ہے کہ آپ فالو کتنا کرتے ہیں تو اہلِ بیعت سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے اس محبت کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے لیکن آپ میں محبت ہے یا نہیں ہے یہ کالے کپڑوں سے یا سینہ پیٹنے سے پتا نہیں چلے گا اس کا پتا اس سے چلے گا کہ آپ ان کو فالو کتنا کرتے ہیں